بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کہتا ہوں سچ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ سردار اشرف آج کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین آج ہمارے گفتگو کا زیادہ تر حصہ پاکستان کی اندرونی سیاسی بہنچار یا سیاسی نشب و فراث سے متعلق رہے گا آپ کو معلوم ہے کہ آج آٹھ دن سے یا سات دن سے فضل الرحمن صاحب اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ اسلام آباد میں براجمان ہیں اور انہوں نے اپنے مطالبے بھی حکومت کے سامنے رکھ دیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ مولانا نے ایک بڑے اجتماع کو جمع کرنے کے باوجود کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام نہیں کیا ہے جس کے لیے وہ بہت خراج تحسین کے مستحق ہے اور انہوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جو ریلیجیس پارٹیز کے جو فالور ہیں وہ لوگ سارے لوگ جو ہے وہ ملیٹر نہیں ہیں وہ وائلیٹ نہیں ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ٹرریڈسٹ نہیں ہیں وہ بھی ویسے ہی شہری ہیں جیسے دوسرے شہری ہیں اور ان کا بھی کنسن ویسا ہی ہے جیسا دوسرے کا ہے اور یہ جو مولانا کی گیدرنگ ہے یہ مکس گیدرنگ ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس میں سیاسی حکمت عملی کے اعتبار سے مولانا میرے خیال سے کہہ کہتے ہیں انگریزی میں کے پولیٹیکل گیم میں وہ اپنے تمام تر قافلوں کو اسلام آباد پر ام طور پر پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں بغیر کسی تصادم کے بغیر کسی لڑائی کے حکومت نے جس طرح ان کو لائٹلی لیا ہے ان کو اسلام آباد میں دیکھنے کے بعد حکومت کے شاید ہوش اڑ گئے ہیں اور اب حکومت نے ٹوٹلی ریورس گیڑ لگا لیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبا ہائے حضود پشیمہ کا پشیمہ ہونا پرائم جسٹر صاحب نے طویل عرصے تک اپنے سیاسی حریفوں اور اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف زبردس سٹینز کے بعد بالآخر اس بات کو ریالائز کرنا شروع کیا کہ سیاست اور ملکی قیادت اور ملک کا انتظام حکمت سے چلایا جاتا ہے طاقت سے نہیں اور جب کبھی بھی طاقت کا اظہار ہوگا تو اس کا ریاکشن ضرور ہوگا وہ جو نیوٹن کا بھی کانون ہے کہ آپ جس کو جتنا دمائیں گے وہ اتنا ہی ریاک کرے گا سو آج جو اپوزیشن ہے وہ سب کی سب میرے خیال سے اکٹھی ہے یہ الگ بات ہے کہ حکومت ابھی بھی یہ اور حکومت کے جو ترجمان ہیں یا ان کے جو جو میڈیا میں جو حکومت کے حمایتی لوگ ہیں وہ یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان کا جو دھرنا ہے یا اجتماع ہے یا آزادی مارچ ہے یہ فیزل آؤٹ ہو گیا ہے اور اب اس میں بس کوئی دیر ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو جانے کے لیے کوئی راستہ چاہیے اب ان کو راستہ نہیں مل رہا ہے وہ بند گلی میں آگے ہیں اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے آگے ان کے لیے جیسے وہ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ فضل الرحمان کے لیے آگے کوئی ہے اور پیچھے کائی ہے گزارش یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست پہ اور عالمی میڈیا کا بھی موضوع سہن بن چکے ہیں اور اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کے اجتماع اور مولانا کے جو مطالبات ہیں اس کے سلسلے میں بھی جو اپریسییشن ہے وہ گلوبلی اور ریجنلی آ رہا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں اور انہوں نے صاف صاف کھلے الفاظ میں تمام سٹیک ہولڈرز کو کھلی بات بتا دی ہے اور اپنے کل کی جو ان کی تقریر ہے خاص طور پر اس میں انہوں نے تین چار اور وہ روزانہ ایک اپنی تقریر میں کچھ نئے نئے موضوعات لے کے آتے ہیں لیکن ان میں بنیادی موضوع جو ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور جس کو سمجھنا چاہیے اور جس کے اوپر حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں جو ایم بیلنس ہے یا جو پاور سٹرکچر ہے اس پاور سٹرکچر میں انسٹیوشنل ہارمنی نہیں ہے اداروں کے درمیان ہم آنگی نہیں ہیں اور مختلف فیکٹرز جو ہیں اگرچہ کہ پرائر نیسٹر نے ابھی تک جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے سے کترا رہے ہیں انہوں نے اگرچہ کہ ایک کمیٹی بنائی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کمیٹی کوئی نتیجہ خیز ثابت ہوگی اس کمیٹی کے جو عراقین ہیں وہ ان کے بارے میں بھی مختلف قسم کے تاثرات ہیں اور سب سے بڑا تاثر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو خان صاحب کے سامنے جا کے سچی بات بول دے اور حقیقی پکچر پیش کرے ان کے سامنے ہمیشہ جیسے ہمارے کل ریونیو کے منسٹر نے ایکانومی کی صورتحال پیش کی تو انہوں نے وہ سارے اشاریے جو پوزیٹیو پوزیٹیو نظر آ رہے تھے وہ سب پیش کیے اور وہ بھی اپنے پچھلے سال کی کردگی کی روشنی میں پیش کیے اور کہا کہ یہ امپروومنٹ ہو رہا ہے اور اس طرح سے پرائیم نسٹر کو نہیں تو معلوم کہ یہ ان کو ڈیلیبریٹلی کچھ لوگ ہیں جو ان تک یہ بات نہیں پہنچا رہے یا پرائیم نسٹر himself has isolated himself from the reality of political life تو اس میں ابھی تک جو ہے وہ وہی گومگو کی کیفیت چل رہی ہے چودری شجاعت کا فیکٹر اور معلوم یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو گفتگو کی لیئرز ہیں یا نکن جو ڈائلاغ ہیں اس کے لیئرز کتنے ہیں کبھی معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک لیئر کے اوپر دوسری اور دوسری لیئر کے اوپر تیسری لیئر ہوتی ہے اور سب سے بڑی لیئر جو ہے وہ behind the screen ہوتی ہے جو کبھی کسی کو نظر نہیں آتی ہے لیکن امید رکھنی چاہیے کہ core commanders نے اپنی جو meeting میں یہ کہا ہے کہ ہم institutions کے ساتھ harmonی کے ساتھ کام کریں گے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ ایسا ایک عمرانی معاہدہ دوبارہ ہونے جانا چاہیے جس سے اس ملک کے نظام کو constitutional path سے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو پہلا constitution صحیح constitution 1973 کا ملنے میں تیس سال لگے تھے اور اس تیس سال میں پاکستان آدھا رہ گیا تھا اب ہم مزید کسی adventure کے متحمل نہیں ہو سکتے اس لیے تمام لوگوں کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں جن کو پاکستان کو زندہ اور ترقی کرنکتے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سر جوڑ کے بیٹھیں ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا حال نکالا نہ جا سکے dialogue کی صورت میں agreements کی صورت میں اور this should be the basis for strengthening of the parliamentary system of government which is only agreed agreed جو contract ہے social contract ہے پاکستان کے تمام communities کے ساتھ سوبوں کے ساتھ علاقوں کے ساتھ تو ہمیشہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم صحیح راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہمارے قوم کی رہنماؤں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور کسی تصادم اور طاقت کے استعمال سے وہ گریز کریں اور گفتگو اور افام اور تفہیم سے معاملات کو آگے بڑھیں